موسیقی افغان حکم تک پہنچایا جائے گا سفارتی ذرائع ملی لانڈرنگ اور غیر قانونی احساس آجاد کیس میں وزیراعظم اور ان کے بیٹے کو بڑا ریلیف احتساب دالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا جج کمر زمان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب ریفرنس میں شہباز شریف حمزہ شہباز نصرت شہباز جویریہ علی سی ایف او محمد عثمان، قاسم قیوم، راشد کرامت، علی احمد، رانہ نومان، نصر احمد، شہب امار اور مسرور انور سمیت، بارہ ملزمان بری شریف احمدی سمیت، دیگر افراد پر سات ارب، تیس کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی احساس آجاد بنانے کا الزام تھا سائفر معاملے کی تحقیقات ایف آئی این ایچ ایمن پی ٹی آئی کو پتچیس جولائی کو طلب کر لیا زمان پاک لاہور میں طلبی کا نوٹس وصول کروا دیا گیا سابق وزیراعظم کو جوائیٹی کے سامنے پیش ہونے مطلوبہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت تحقیقاتی ٹیم کے روبرو، اسد عمر اور شامہمت پوریشی کی بھی طلبی چوبیس جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت امریکہ نے سائفر کے حوالے سے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیئے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے الزامات بے بنیاد ہیں امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ آزم خان کے بیان میں قانونی طور پر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی ایف آئی اے نے بلایا ہے پیچ ہو کر حقائق بتائیں گے نئی پارٹیاں لانچ ہو رہی ہیں سیاسی پارٹیاں بند کمروں میں نہیں بنتی آسد امر چیئرمین پی ٹی آئی نے حلف کی خلاف ورزے کی جیب سے پرچہ نکالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرائیا اس کاغذ کی حفاظت کی ذمہ داری چیئرمین پی ٹی آئی کو دی گئی تھی حساس دستابیز ہزاروں لوگوں کے سامنے لاکر قانون کی دھجویاں اڑائی گئیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مہم چلانے والے دیویڈ فینٹن کو چیئرمین پی ٹی آئی نے ہائرش کیا سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان ریاست کو دعاو پر لگایا گیا وزر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس وفاقی وزرہ کی جی یو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد اسحاد دار آیاز صادق اور خاجہ صادق رفیق کی جی یو آئی امیر سے ملاقات سیاہ سے صورتحال اسملی کی مدت اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت میٹنگ میں جمعیت کے قائدین کی بھی شرکت آئی ٹی برامداد بڑھانے کے لیے بڑا اقدام اسلام آباد میں نیشنل آئی ٹی سیمینار خلیجی ممالک چین اور متحدہ عرب امارات سے اہم شخصیات شریک وزیراعظم شہبہ شریف اور آرمی چیف جنرل آسے منیر بھی خصوصی شرکت کریں گے سیمینار کے تمام خصوصی سربایاکاری سہولت کانسل کے تحت کیا جا رہا ہے مہگائی کے مارے سارفین کو پھر جھٹکا نیپرا نے بجھ دی ایک روپے نوے پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اطلاق صرف جلائی کے بلوں پر ہوگا نوٹفیکیشن جاری کہ الیکٹرک سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا ڈسکوز نے مائی کے فیول چارجز ایڈجسمنٹ قیمت میں اضافہ مانگا تھا انٹر بینک میں ڈالر کی اچھی اڑا انٹراری ایک روپے پینتالیس پیسے مہنگا دو سو پچاسی روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسے کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے اضافہ دو سو بانمی آشاریہ پانچ صفر پر فروغ سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار تین سو کی سطح عبور کر گیا بجلی کے بلوں میں ریڈیو فیس بھی آئیت کرنے کا فیصلہ وزارت اطلاق نے پینتیس روپے پی ٹی وی فیس کے ساتھ پندرہ روپے ریڈیو فیس وصول کرنے کی سمری تیار کر لی رقم ریڈیو ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوگی وزارت خزانہ حکام کی سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ اسلام آباد ہائی کورڈ نے اربو روپے کے سوپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی قرار دے دیا انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فور سی بھی غیر آئینی قرار جسٹیس سردار اجاز اساہ خان نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کر لی سٹیٹ بینک کا پہلی مرتبہ دیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا پلان دنیا کے مرکزی بینکوں کے منصوبوں کو چیک کر رہی ہیں آٹھ سے دس مرکزی بینکوں نے دیجیٹل کرنسی لانچ پر پائلٹ بیسز پر کام کا آغاز کیا ہے جائزہ لے رہی ہے کہ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے گوورن سٹیٹ بینک کوٹری لڑکانا سیکشن پر ٹرین سروس بحال کر دی سبی ہر نائی سیکشن بھی بحالی کے قریب ایمل ون پر ربا سال کے آخر تک کام کا آغاز ہو جائے گا پچھلی حکومت نے منصوبے پر کوئی کام نہیں کیا جس سے لاغت ساڑھے چیر اپ ڈالر سے بڑھ کر دس سر اپ ڈالر پر چلی گئی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ریاست کے لیے کیے گئے کام کو روکنا نہیں چاہیے خاجہ ساد رفی